ازمیر جیک بڑی خبر میٹریک اور انٹر کے پرکشاں پرنام جاری کیا جائیں گے کل جہاں کل دھائی بجے کے آس پاس یہ پرنام جاری ہوں گے جیک کیور سے جو میٹریک اور انٹر کی پرکشاں لے گئی تھے اس کے پرنام منگلوار کو جاری کیا جائیں گے منتی جگنات مہتو یہ پرنام جاری کریں گے قریب ساڑھے سات لاگ پرکشارتوں نے یہ پرکشاں دیتی تو وہ لگاتا انتظار کر رہے تھے کہ کب پرنام جاری ہوتے ہیں تاکہ وہ دوسرے ککشاؤں میں یا دوسرے انورسٹی یا دوسرے سنسطانوں میں ایڈمیشنل لے سکیں داکھلا لے سکیں اس میں دیری نہ ہو اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہت جلد یہ ریجلٹ نکالے جارے ہیں اور منگلوار کو دوپر دھائی بجے یہ پرنام جاری کیا جائیں گے سکشاں مطری جگنات مہتو پرکشاں پرنام کو جاری کریں گے اور ہمارے سیوگی عجیلال اس قبر پر پوری جانکاری کے لامار ساتھ جوڑ راجیلال جانکاری ڈائی بجے کل سارے سات لاکھ پرکشاعتیوں جو فیصلہ ہو جائے ان کے باہر کا کیا آگے اب کیا کرنے جا رہے ہیں بلکل پنکش دیکھئے ایک بار پھر سے نیو جلیون کی خبر پر مہر لگی ہے پچھلے دنوں ہی نیو جلیون نے کہا تھا کہ میرسک پرکشاں کا پرنام چوبیس جون سے پہلے جاری کیا جا سکتا ہے یا پھر چوبیس جون کے آگ پر جاری کیا جا سکتا ہے لیکن ایک پروسیب جانکاری اب یہ ہے نیو جلیون کے پاس سیمائٹرک اور انٹر کا پریچھا پھل کل دوپر ڈائی بجے جائے کارجائلے میں جاری کیا جائے گا صوبے کے سکھا منتری جگناتما تو اس پریچھا پرنام کو جاری کریں گے اس پرکار تھی انتجار کی گھریاں ختم ہو گئی یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے چناؤ پرچھا کا جو پرنام جاری کرنے میں چناؤ کی بھی اسے دیری ہو سکتی ہے لیکن جائے گ نے جو اپنی طاقت دکھائی جائے گ کی جو اپنی تیاری تھی چشکوں کا جو محنت تھا اس سب کا سمبلیت پریچھا پھل پوری طرح سے تیار ہو گیا ہے اب کل دھائی بجے صوبے کے سکھتا منتری جگناتما تو جائے کارجالے میں میٹرک اور انٹر کے پریچھا پھل کو جاری کریں گے پنکٹ قریب سارے سات لاکھ پریچھارتی اس پریچھا میں سامل ہوئے تھے تو بڑی خبر ابھی کی یہی ہے کہ کل میٹرک اور انٹر کا پریچھا پھنا جاری کر دیا جائے گا پنکٹ جانکاری جو پرکشارتی انتظار کر رہے تھے جل سے جل ٹک لیں اور دوسرے سنسطھاروں میں دھاکلا لے سکیں تو ان کے لئے بڑی خبر منگلوار دھائی بجے پرنام ہوگے جاری